بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دیلاس چار میں ہوں یاسر رشید اور سٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجیاکار رانا محمد عظیم صاحب ناظرین پاکستان کے معاشی منظرنامے سے بات کا آغاز کرتے ہیں معاشی منظرنامہ یہ ہے کہ فیٹف نے آج پاکستان کو گری لس سے نکالنے کا اشارہ دے دیا ہے فیٹف نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان کو جو تمام شرائط دی گئی تھی پاکستان نے اس پر عمل درامت کیا ہے اور پاکستان نے جو تمام شرائط تھی اس پر عمل درامت کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی عظم کا اظہار کیا اور پاکستانی اقدامات کو سراہا گیا ہے اب ان کا وفت اکتوبر میں پاکستان کا دورہ کرے گا ان کی جانب سے تو اعلامیہ یہ جاری کیا گیا کہ کرونا پروٹوکالز کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے دورے کا فیصلہ کیا جائے گا تو امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ اکتوبر کے بعد پاکستان گری لس سے نکل جائے گا یہ تو ہے فیٹف نے جو پاکستان کے بارے میں فیصلہ کیا ہے اس کے اثرات کیا پڑیں گے اس سے بہت سی خوش خبریاں بھی سننے کو مل سکتی ہیں لیکن موجودہ حالات یہ ہیں کہ پاکستان میں پیٹرالیم کی قیمتوں میں اضافے کے بعد مہنگائی جو ہے وہ اروج پر پہنچ چکی ہے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی جو ہے وہ اب ایک دیوانے کا خواب ہی دکھائی دیتا ہے قیمتوں میں کمی تو بہت دور کی بات ہے قیمتیں مستاقم بھی نہیں رہ پا رہی ہیں ہر روز اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے شہری پریشان ہے وبالے جان بن چکی ہے اس وقت معیشت شہریوں کے لیے گھر کا خرچہ کس طریقے سے چلایا جائے شہری پریشان دکھائی دیتے ہیں اگر دیکھا جائے ڈالر کی قیمت جو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے قیاسہ رائیہ یہ کی جا رہی تھی کہ اگر پیٹرال کی قیمت بڑھے گی تو ڈالر کی قیمت کو بھی کنٹرول میں لائے جا سکے گا اور مہنگائی پر کابو پایا جا سکے گا لیکن سب کچھ اس کے بارکس ہو رہا ہے پر تھمے گی معاشی جو اس وقت بم گرایا گیا ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے عوام کیا رائے رکھتے ہیں وہ ذرا ملاحظہ کیجئے پھر گفتگو کو تفصیل لنا آگے بڑھاتے ہیں بزارہ کر رہے ہیں باقی رہے گے فروٹ وغیرہ اور یہ دالے وغیرہ یہ بہت مہنگے ہو گئے ہیں بزاروں کے اندر جو سیڈیے کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کنٹرول کریں ہر چیز زیادہ مہنگی ہے چاہے سیبزی ہو چاہے فروٹ کوئی بھی چیز مہنگی ہی مہنگی ہے تریب آدمی کا بجٹ ہی نہیں بڑھنا جو کماتا ہے اس سے دو گناہ زیادہ مہنگائی ہے دودھ جو ہے وہ وہ بھی اس کی قیمت جو ہے وہ یہاں پہ انہیں اتخاب بڑھا دی ہے جو ڈسٹی کے انتظامیاں ہیں وہ بالکل مہنگائی کنٹرول کرنے میں نقام ہیں ایک سو روپے کی چیز ملتی تھی وہ اڑائی سو میں مل لیا ہے کوئی ریلیف دیں تاکہ عام عوام کو زندہ رہنے کے لیے زندگی گزارنے کے لیے کچھ آسانیاں فرام کی جائے جہاں پر جو پریس کنٹرول کمیٹیاں بنائی گئی تھی وہ تو منظر عام سے ہی گئے ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ ان پر بھی سختی کریں گوش وغیرہ تو اس کی بجٹ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے صرف سبزیاں تھی جو بندہ لے لیتا تھا اور پکا لیتا آپ تو سبزیوں کے ریل اس طرح اوپر گئے ہوئے ہیں وہ بھائی آلو بھی گزارنے ہیں آلو بھی مہنگا ہوگی ہے ہر چھے مہنگی ہے مہنگائی کو کم کی جائے ہمارے گورنڈوں کو چاہیے آٹا بھی کم جائے جائے پیٹرول بھی کم مہنگائی پر عوام کی تاثرات آپ نے جانے ہیں رانہ صاحب جو سیاست تھی وہ لوگوں کا موضوع بحث بحث ہوا کرتی تھی آج سے چار پانچ چھے ماہ پہلے لیکن رفتہ رفتہ اب سیاست موضوع بحث نہیں رہی پیٹ پالنا سب سے اہم ذمہ داری لگتی ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا گھر والوں کا پیٹ پالنا تو یہ جو عوام ہے یہ انتہائی کرب میں مبتلا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوامی رییکشن کیا ہوگا ایک طرف سے پی ٹی آئی نے کال دے رکھی ہے احتجاج کی دوسری طرف سے عالمی پریشر بھی ہے منڈیوں کے اوپر بھی تو آنے والے دن کیسے دیکھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدیہ حبیب یا سنواز پڑے دکھی دل سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں اور یہ محلفاً بات کہہ رہا ہوں کہ میں جب پروگرام کے لیے آ رہا تھا تو بارش ہو رہی تھی اور اس بارش میں میں نے ایک اشارے کے پاس ایک پوری فیملی چار بچیاں تھی ایک بیٹا بچہ تھا عورت اور مرد وہ ایک خسرت کی تصویر بنے بارش میں سائٹ پہ کھڑے تھے وہ پتہ ان کے ہاتھ میں کیا تھا ان کے ہاتھ میں گھولیاں اور ٹوفیاں تھی جو بارش کے پانی سے خراب ہو رہی تھی میں نے گاری ان کے پاس میں نے کہا بچو یہ بیٹا یہ بہا آپ نے بیچ نہیں ہے انہ کے جانے بھی بیچ نہیں ہے وہ شکل سے مجھے کوئی وہ لوگ نہیں لگ رہے تھے جو اشاروں بے کھڑے ہو کے سمان بیچتی ہیں اس پچے کا والد بھی تھا والدہ بھی تھی یعنی سب نے کچھ نہ کچھ پکراوا تو کسی نے پینسل تھی میں نے وہ سارا سمان ریدہ تو سارا سمان جو تھا اسے حضرت زیادہ چھبیس سو روپے کا بنا جو میں نے چھبیس سو روپے دیا میرے پاس ایک انجائش تھی وہ میں نے دی اور میں نے ایسے ہی ان سے پوچھا کہ آپ روزانہ بیچتی ہیں میں ابھی یہ پوچھ رہا تھا تو جو سب سے چھوٹی بچی تھی اس نے تو تریسی زبان میں کہا کہ ممہ آپ گھر چلو کھانا تو کھالیں مجھے بالکل یہ آپ کا بتا رہو کہ میں اس وقت کا سوچ رہا ہوں کہ کب سے بھوکی تھی بچی وہ کب سے اس پچاری اس چکر میں تھی کہ وہ بیچنے والا بسکٹ بھی نہیں کہا سکتا میں نے پوچھا میں نے پوچھا اس آدمی سے میں نے کہا آپ یہی کام کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں ایک فیکٹری میں جوب کرتا تھا دو دن پہلے مجھے میرے سمیس سو لوگوں کو وہاں سے نکال دیا گیا میری ساٹھ ہزار پیہ تنخواہ تھی میرے بچے سکولوں میں بڑھتے تھے میری بیوی کمیٹی ڈالتی تھی گھر میں کپرے سی لیتی تھی اور ہم بڑے اچھے طریقے سے خوشحال تھے دو دن پہلے جب نکالا گیا تو تنخواہ بھی نہیں دے گی اور نکالنے کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ مہنگی بجلی مہنگے پیٹرول کی وجہ سے ہم جو چیزیں بنا رہے ہیں وہ چیزیں نہیں بکھیں گے وہ اس ریٹ پر نہیں بکھ سکتی تو ہمیں کچھ ڈان سازنگ کرنی پا رہی ہے جس کے وجہ سے آپ کو بھی نکال رہے ہیں اس نے کہا کچھ پیسے جو بچے ہوئے تھے اس سے دو دن تو گھر کا ایک دو دن خرچہ چلا کسی اور جگہ نوکری تھی نہیں تو ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم سب بچوں کو چھٹیاں ہیں تو چونکوں میں کھرے ہوکر یہ بیچنے ہیں تو ہمیں تو یہ چونک میں کھرے ہوکر بیچوائے نہ بھی نہیں آیا ہمارے بچوں نے تو کبھی اپنے ہاتھ میں ایسے ہاتھ آگے کیا بھی نہیں تھا صبح سے یہاں کھرے ہیں کچھ بیچنا چاہتے ہیں ہمت نہیں پڑتی کس طرح جائیں یہ بچے جب آگے جا کسی کار کے باس گاری کے باس جانے کی کوشش کرتے ہیں تو میں نے واپس کینچ لیتا ہوں وہ کہتا مجھے یقین کرے رونا آگیا اس کی باس ساری سن کے میں نے اسے کہا جی آپ آج تو جائیں میں نے اس کا نمبر لے لیا وہ عورت جو اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی اس نے باقیدہ نکاب کیا ہوا تھا پچی شکل سے لگ رہے تھے تو مجھے بتائیں کہ ایسے حاکموں کو ایسے سیاستدانوں کو کیا روزے محشر جواب نہیں دینا پڑے گا یا سر ان معصوم بچیوں کی گفتگو اس کے والدین یہ تو ایک فیملی جو میں نے دیکھ لی کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے گھروں میں آپ جلچولا نہیں جر رہا ہوگا یہ تو بڑا شہر تھا اس لیے آپ نے دیکھ لی کہاں گے وہ لوگ جو مہنگائی مارچ کرتے تھے کہاں گے وہ فلسفر دانشور جو پانچ چار تین دوڑ بے کی چیز مہنگی ہوتی تھی لیکچر دیتے تھے کہاں گے وہ بس بھی جباتے ہیں کہاں گے وہ سماجی رہنما کہاں گے وہ ہومر ایٹس کی تنظیمیں کہاں گے وہ سیورسکرائٹے کے لوگ جو عام آدمی کی بات کے لیے باہر نکلتے تھے سب چھپ کر گئے سب ہموش ہو گئے سب زک کی باز نہیں بجا رہی ہیں یہ تو چند لوگوں کو ہم نے دکھا دیا ٹی وی پہ کہاں گے سبزی مہنگیا فلا مہنگیا فلا مہنگیا لیکن یہ چار بچیاں ایک بچہ نہیں تھا وہ میں یہ بیوی نہیں تھے وہ روزہ محشر پوچھا جائے وہ بچی صبح سے بوکی ہوگی یا سر جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب مشتاق احمد صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ بات کی کہ اگر مشکل فیصلے کرنے ہیں اس کا ایک آسان حل یہ ہوتا ہے کہ تمام طبقات اسی طرح کا طرز عمل اختیار کریں جو ایک غریب طرز عمل اختیار کرتا ہے تب بھوک کا احساس آپ کو بھی ہوگا اس سختی کا احساس آپ کو بھی ہوگا اور وہ جو غریب ہے اسے اس کا احساس زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ اسے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ جو بڑے طبقات والے ہیں وہ بھی میری سطح پہ آکے سوچ رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں تو اس طرح پریکٹیکل ہوتا نہیں ہے کون سوچتے ہیں کون سوچتا ہے بنا نہیں سوچتا ان کے کتے بھی انسانوں سے زیادہ ان کے کتے بھی انسانوں سے زیادہ انسانوں سے مہنگا کھانا کھاتے ہیں ان کے گروں کا بچہ واک کھانا کسی عام فیملی پوری فیملی کھا سکتی ہے جو باہر بھینگتے ہیں نہیں سوچتے بالکل نہیں سوچتے میں تو آج حیران ہوں کہ مہنگائی کے اس دور میں جب لوگ بھوک سے مار رہے ہیں جب بچے سکولوں میں جانا چھوڑ کے جب سرکوں پہ بچے سمان بیچ رہے ہیں یہ تو بیچ رہے ہیں جسرہ جا کے دیکھیں دو سر بے کلو کون دودھ لے گا کس کے گھر میں دودھ جائے گا میرے تو خاتمہ علا پنجاب سے یہ ایک مزارش ہے کہ آپ تقریر کیا کرتے تھے مجھے حیران کی ہوئی مریم صاحبہ کی گفت کو سن کے کہ ہم نے عمران اور بھئی عمران خان نے غلط موائدہ کیا تھا تم تو درست کر لیتے تم تو اس قوم کو کوئی خوش شبری دے دیتے تم تو اس قوم کو اس دلدل میں پھینک دیا ہے مہنگائی کی جس دلدل سے میں لوگ جانے کے بعد یہاں تو خود کشیاں کریں گے یہاں چوریاں کریں گے یہاں اپنے بچوں کو بیچیں گے یہاں عصمت دری کریں گے اپنی یہ ہوگا اور یہ چاہتے تھے اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں اسی بیچ ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر ارحلما سابق صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحبہ سیاسی منظرنامہ پہ وہ تک گفتگو کرنی ہے لیکن اس وقت جو معاشی منظرنامہ ہے وہ اتنا حیبتناک دکھائی دیتا ہے کہ ایک عام شہری جو اپنا گزر بسر روز مرا کی کام کاج سے کر کے کچھ پیسے کما کے اپنی گھر کا خرچہ چلاتا ہے وہ اتنی مشکل میں ہے کہ وہ اس وقت دیکھے بھی تو کس کی طرف دیکھے موجودہ حکومت سارا ذمہ آپ کے سر پہ ڈالتی ہے ملبہ آپ کی حکومت پہ ڈالتی ہے کہ آپ کی حکومت نے اس دلدل میں بسا دیا ہم تو مشکل میں پھس گئے عوام جو ہیں وہ کس کی طرف دیکھیں حل کیا نظر آئے گا ان کو میرا خیال ہے سب سے اہم چیز تو یہ دیکھنی ہے کہ سالے تین سال کے عرصے میں جتنے عرصے ہمارے پاس حکومت رہی آپ نے خود دیکھا کہ اتنا مشکل وقت آیا تھا پاکستان کی اتر کرونا کے دورانیاں میں پوری دنیا میں وہ جو پینڈیمک تھا اس نے بڑی بڑی طاقتوں کی گھٹنے ٹیک دی ہے ہم لوگوں نے ہر طریقے سے کوشش کی کیونکہ مجھے ابھی تک یاد ہے میں جب جت کیا کرتی تھی خان صاحب سے کہہ جی ہمیں بند کر دینا چاہیے شہر بند کر دینے چاہیے تو مجھے دیکھ کے کہا خان صاحبہ چالیس فیصد آبادی ہماری دھیاری دار ہے اگر ہم نے بند کر دیا تو یہ بیچارے بھوکے مر جائیں گے اور اسی وجہ سے ان کی ایک اچھی جو پالسی تھی اس کی وجہ سے ہم نے بہت بہتر پرفارم کیا اب دیکھیں مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ پالسیز آپ کس طرح کی بناتے ہیں مشکل وقتوں کے اندر وہ ایک بہت مشکل وقت اس وقت جب کچھ حرصے کے لیے چھ ہفتے کے لیے بند کیے گئے لوگوں کو آپ کو پتہ ہے گھروں تک پیسے پہنچائے گئے تاکہ جو دھاڑی دار پپکہ تھا وہ اس وجہ سے مار نہ کھائے اور آپ کو پتہ ہے ہر طریقے سے اس ببا کے دورانیاں میں بدد کی گئی آپ سوشل پروٹیکشن دی گئی اس وقت اس سیچویشن پاکستان میں ڈیولپ ہو گئی ہے اس دو مہینے کے اندر آپ کے سامنے حالات کہاں سے کہاں چلے گئے آج کے دن کی میں پڑھ رہی تھی دیکھیں سب سے امپورٹن چیز آپ نے فیول مہنگا کیا جب آپ فیول مہنگا کہ رہیں گے تو باقی سب کچھ مہنگا ہو جائے گا یہ تو آتومیٹکلی پہلے ہیں ہم لوگ کچھ چند پیسے بڑھاتے تھے تو ایک شور منچ جاتا تھا چند روپے بڑھائے تو آسمان کنے لگ پڑھا آج آپ کے سامنے زندگی سوچ لیجئے پھر آپ کسان کی زندگی سوچیں جو ڈیزل پر ڈیپنڈنٹ ہے تاکہ وہ اپنی ٹریکٹر چلائے اپنی وہ موٹریں چلائے وہ کیا کرے گا حالات بچ سے بہتر ہو گئے ہیں اور آپ یقیناً آپ نے اس طرح فرمایا کہ لوگ کیا کریں امپورٹن یہ چیز ہے کہ آپ کا جو موسٹ مولیبل پارٹ اف سوسائیٹی ہے اس کو آپ کو ہر طریقے سے پروٹیکشن دینی پڑے گی جب اتنی انفیشن ڈیکس ایبا ایک شور جو بار بار اپوزیشن بچا رہی ہے بار بار کہہ رہی ہے خارون کا لیڈر آتا ہے وہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ یہ سب سابقہ حکومت کا کیا در ہے موجودہ حکومت موجودہ حکومت یہ کہتی ہے یہ سابقہ حکومت کا کیا در ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے آئی ایم ایف سے ایسا معاہدہ کیا تھا جس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا تھا تو کیا واقعی ہے اس معاہدے میں یہ سب کچھ شامل تھا جو وہ کہہ رہے ہیں اب مجھے یہ بتائیے حظیم صاحب کہ ہمارا معاہدہ کا ٹھیک نہیں تھا تو آپ بہتر معاہدہ کر لیتے ایک تو نمبر ون اور کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہوا تھا وہ کہتے ہیں ہم اس پر پیرہ دینا پا رہا ہے کیونکہ یہ قانون ہے آپ میرا خیال ہے جہاں تک پیرے دینا کی باتیں اور جس طرح کی باتیں کر رہے جب آپ سے حکومت چلائی نہ چاہے تو آپ اگر ایکسپرٹس کو دیکھیں نا ایکسپرٹس اب یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے سارا کام ڈیلے کیا انہوں نے ڈیسیزنز اپنی ڈیلے کی جس کی وجہ سے حالات بچ سے بہتر ہوتے چلے تھے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے ہم پر اتنی زیادہ تنقید کی خاص طور کی اوپر اشیاء جانے کا آج خود پلاول کی میں نے ایک سٹیٹمنٹ پڑھی کہ ہمیں رشیہ سے تیل لینے کے بارے میں سوچنا چاہیے بات ہوئی ہے یہ نہیں مجھے بتائی اب مقصد یہ ہے وہ تو اطلاعات یہ بھی ہیں کہ پرسوں سے ڈیلیگیشن بھی گیا ہوا اب میں یہی بتا رہی ہوں انڈیا جو ہے اس نے کم پیسوں پہ تیل لے لیا اس کا امریکہ نے کیا بگاڑا حالانکہ امریکہ کے ساتھ ہمارے مقابلے میں ان کا بہتر تعلق ہے لیکن امریکہ نے امریکہ نے ان کو روکنے کے لئے کوشش بھی کی تو انہوں نے سنا نہیں انہوں نے کہا ہماری قوم کو سستہ تیل چاہیے جہاں سے سستہ تیل ملے گا ہماری سے لیں گے اب امپورٹن چیزیں تھیں یہ دو ایسی چیزیں جو ہمیں بہت ضروری یعنی یہ گندوم اور دوسرا تیل اور دونہ اور رشیہ سے کمپیرٹیوی سستہ ملتا تھا خان صاحب جب کہے تھے رشیہ اسی سوچ کے ساتھ کہے تھے کہ ہمارے پاس انرجی کرائیسس بہت آ رہا ہے اور یہ کہنا کے لئے ہمارے پاس وہ کیا کہتے ہیں فائنریز نہیں ہیں تو میری بڑی دیٹیل میں احمد عزت سے بات ہی ہو اس نے کہا جی سواپنگ ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اگر وہ تیل ہم وہاں سے خرید تھے تو ہم یقیناً اپنے لوگوں کو اس کے اندر کنسیشن دے کہ کم پیسوں پر ڈاکٹر صاحبہ اگر رشیہ سے تیل لے لیا جاتا ہے اور تیل کا ہی معاہدہ رشیہ کے ساتھ کر لیا جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ فیٹف کے پلیٹ فارم کے اوپر اور آئی ایم ایف کے پلیٹ فارم کے اوپر ہمیں کیا یورپین کنٹریز یا امریکہ کی مضاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ایک بنیادی سوال آپ مجھے بتائیے اس وقت یورپین کنٹریز میں آپ کو بتا ہے کہ سیلیکٹیو سینکشنز کی بات کی وہ نہیں چاہتے کہ ان کی انرجی کلائسز بنے اور وہ جو تیل لیتے ہیں وہ تیل لیتے رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے نا لے رہا نا رشیہ سے تیل سات ملک ہیں جو اس وقت سستا تیل لے رہے ہیں سب سینکشنز یہ جو مرضی بولتے رہے ہیں ایک طرف آپ کو اپنے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے اپنے خواہم کے بارے میں سوچنا چاہیے یا امریکہ بہادر جو ہمیں حکم دے گا ہم نے اس کے مطابق سوچنا ہے اپنی بہتری کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا نا سیاست پر بات کر لیں تھوڑی سی خان صاحب اتوار کو لاہور آ رہے ہیں انشاءاللہ اور کیا رات لیبرٹی چونکوال احتجاج میں شامیل ہوں گے نہیں انہوں نے میری اطلاع کے مطابق جو ہماری ورکلز کنونچن آپ کو پتا ہے کہ لاہور کے اندر چارل ہلکوں کے اندر الیکشن ہو گئی ہے تو ان چار ہلکوں کے جو ہمارے مین کارکن ہیں ان کی ایک ورکلز کنونچن کی ہے تاکہ خان صاحب ان کو موٹیویٹ کیا جائے اس الیکشن کے لیے اور وہ خان صاحب سے سب ملنا چاہتے تھے تو وہ الہیدہ کنونچنوں کی کنونچن کے بعد وہ چلے جائیں گے اور احتجاج جو ہے وہ ایک جگہ سے میرا خیالہ اسلام آباد سے ہی جا کے دس وجہ اڈرس کریں گے تو وہ احتجاج میں نہیں وہاں شامل ہو گئے میری اطلاع کے مطابق تو کیا اس احتجاج کے دائرہ کار کو وسیع بھی کیا جائے گا کچھ دنوں تک محیط کیا جائے گا یا صرف ایک دن کے لیے ہی رکھا گیا ہے ایک دن کے لیے سارے پاکستان میں کیا جائے گا ویسے تو بچارے ہمیں نہ کریں بھی نہ بھی کریں تو آپ کو اترحضانہ لوگ کے احتجاج کروئے ہوں لوگوں کا جو حال ہو گیا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کسی کو کہنے کی ضرور پڑے گی کہ احتجاج کرو دیکھیں خان صاحب نے یہ بڑا کیٹیگورکلی کہا تھا کہ جب تک ہم ایک پروپ اپ پروٹیکشن نہ ملے ادھر سے سپریم کورٹ سے بچہ یہ ہے کہ ہم تو امن پسند لوگ ہیں آپ کو کبھی شک ہوا ہے کہ ہم خدا نہ خاصتہ کوئی توڑ دھوڑ یا کوئی تخریب کاری یا خدا نہ خاصتہ کوئی دہشت کر دی اب تین میرے اوپر مقدمے ہوئے ہیں دہشت کر دی کورٹ کے اندر عظیم صاحب آپ کتنے عرصے سے مجھے جانتے ہیں بہت عرصے جب آپ پی ایم اے کے سیاست کرتی تھی مجھے آپ بتائیے کہ میں آپ کو کیا دہشت کر دی لگتی اب بتائیے ہمارے دہشت کر دی ہر طریقے سے پریشر ڈالا جا رہا ہے تو نیچلی خان صاحب کا یہ کنسرن ہے کہ ہمیں پروپر پروٹیکشن دی جائے کورٹ سے فر اس سمپل ریزن کے آگر نہیں اور دو ماہ کورٹ سے فیصلہ نہیں آتا تو کیا دیے دو ماہ اسی طرح چلتے رہے نہیں میرا خیال ہے سب سے اہم چیز اس وقت تو ہم آپ کو پتا ہے سب جو ہیں وہ کنسٹریٹ کر رہے ہیں الیکشن جو ہماری زمنی الیکشن اس میں بھی آپ کو پتا ہے میں بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو کیا یہ زمنی الیکشن کے بعد ہم سمجھیں کہ زمنی الیکشن کے بعد خان صاحب کال دیں گے میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو عزیم صاحب پتا ہے کہ خان صاحب جب ڈیسیجن لیں گے تو سب سے پہلے آپ ہی لوگوں کو پتا چلے گا ابھی فور در ٹائنڈی تو وہ اس پہ آ رہے ہیں تشیف لہ رہے ہیں مینشن پہ اس کے بعد انہوں نے پیس حلقوں کے اندر جلسے کرنے ہیں آپ کو پتا ہے الیکشن کا سما تو شروع ہو گیا ہے وہ جلسے کریں گے تاکہ ان کے ورکرز جو ہیں آپ کو در خان صاحب کو دیکھ کے مزید جوش میں آتے ہیں تو اللہ تعالی خیر رکھے گا انشاءاللہ امید ہے کہ ہم یہ بیس کے بیس اپنے حلقے نکالیں گے ڈاکس ایبا زمنی انتخابات سے کیا امید ہے اگر زمنی انتخابات ہم دیکھیں سیالکورٹ کا دیکھیں ابھی جو کل ہوا کراچی کا پی ٹی آئی نے اس میں حصہ تو نہیں لیا تھا لیکن مار کٹائی اور لڑائی جھگڑے کے واقعات بہت بڑھتے جا رہے ہیں تو کیا آپ کو خدشہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو زمنی انتخابات ہوں گے اس میں اس طرح کے واقعات بھی ہو سکتے ہیں جی بلکل ہوں گے وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا حکومت کا رویہ کیا ہے وہ جو ہیں اوپر بیٹھے ہوئے جن کا نام قاتلِ آلہ ہے جن کا نام ہے سناؤلہ صاحب انہوں نے تو اسی قسم کی دین ہے نا کہ مار کٹائی سب کچھ کرو ہر حال پر تم لوگوں نے الیکشن جیتنا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ حکومت کے اوچے اتکندے کیا ہوتے پر اللہ تعالی خیر رکھیں ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ صاف شفاف الیکشن کروائیں میں آپ کو پتا ابھی الیکشن کمیشن کے پاس پچھلے دنوں بھی گئی اور ان کو میں نے کہا کہ میر بانی کر کے آپ اس وقت پرانی لسٹوں کی اوپر الیکشن ہو رہی ہے آپ نے اس وقت جو وہ ویریفیکیشن کروارے ہیں وہ نئی لسٹوں کی کروارے ہیں لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہیں تو کم سے کم ان پیس حلقوں کے اندر تو آپ پرانی لسٹوں کی ویریفیکیشن کریں تاکہ لوگوں کو پتا ہو انہوں نے کہا ووٹ ڈال لیں تو امید میں رکھتی ہوں ابھی وہ اور پھر ہمارے خوضہ بینسس کرنے کے بعد کہ اتنی زیادہ ڈسٹیپنسیز ہیں اتنی زیادہ غلطیاں ہیں لسٹ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اس کی ویریفیکیشن ایک آخری سوال آخری سوال اور جھوڑا سا جواب چاہیے بیس حلقوں میں سے کتنے حلقوں گفت جیتیں گے آپ کو پتا ہے یہ ساری سیٹیں تحریکی انصاف کی ہیں اللہ تعالیٰ خیر رکھے ڈاک ساہبہ پارٹی محبت سے ہٹ کے زمینی حقائق کے مطابق میں آپ کو رائع کیسا ہی دے رہی ہوں دیکھیں اگر یہ بیمانی نہ کریں اور یہ دھانلیاں نہ کریں تو یقیناً تیس کی تیس سیٹیں جو ہیں وہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری ہوں گی اگر فری اینڈ فیر الیکشن ہوں تو بیس کی بیس نشستے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہی جیتے گی بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب آئی سلام وقت دینے کے لیے ناظرین دیگر ایشز پہ بات کریں گے ایک شاٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا سی ویدہ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین اب ہم بات کریں گے پنجاب میں ہونے والے زمنی الیکشن میں جو اگلے ماہ سترہ تاریخ کو ہونے جا رہے ہیں پنجاب کی یہ جو بیس نشستے ہیں یہ بنیادی طور پہ تو پاکستان تحریک انصاف کی تھی وہ اراکین منحرف ہوئے اب وہ دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی نامزد ہو چکے ہیں اب ایک طرف وہ ہیں ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ان کے مدد مقابل نئے امیدوار میدان میں اتار رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ بیس کی بیس نشستیں اگر صاف اور شفاف انتخابات ہوں تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی ہی ہوں گی جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ زمینی حقائق یہ ہیں کہ موجودہ مہنگائی جو ہے اس کا بار جو ہے یہ پی ٹی آئی کے کندھوں پر ہے تو زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے ہمیں کامیابی نصیب ہو کی لیکن یہ جو مارکہ ہے یہ کتنا تگڑا ہو سکتا ہے زمینی انتخابات میں دھاندلی کے امکانات کے ساتھ تک ہیں اور زمینی انتخابات میں لڑائی جھگڑے کے واقعات کتنے ہو سکتے ہیں کتنے حساس نائیت کے پولنگوزیشنز ہو سکتے ہیں رانہ صاحب کی طرف بڑھیں گے رانہ صاحب اس سے پہلے کہ میں پنجاب کی زمینی الیکشن پر بات کروں کل جو زمینی الیکشن ہوا کراچی کے اندر پاکستان تحریک انصاف بائیکارٹ کر گئی ٹرن آؤٹ آپ کے سامنے ہے کہ ایک امیدوار جو جیت رہا ہے وہ دس ہزار ووٹوں سے جیت رہا ہے اور گزشتہ الیکشن تھا دوہزار اٹھارہ میں اقبال محمد علی خان صاحب نے یہ جیتا تھا اکسٹھ ہزار ایک سو پچیس اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ تھا اس وقت ان کا جیتنے کا مارجن اور اب دس ہزار جیتنے کا مارجن اور دوسرے کے پینسٹھ ووٹ کم ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زمینی اندخابات میں جو ٹرن آؤٹ کم رہا یہ پی ٹی آئے کے شرکت نہ کرنے کی وجہ سے رہا یا پھر موجودہ مہنگائی کی صورتحال کی وجہ سے رہا دیکھیں جی یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لئے لما فکریہ ہے یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں پر عوام کا عدم اعتماد ہے کہ سارے میدواروں کے ووٹ مل کر بھی اترین ہی ہو سکے جتنے ووٹ جیتنے والے ایک میدوار کے قومی سمبلی کے پہلے الیکشن میں تھے تو یہ ایک عدم اعتماد ہے عوام حکومت میں شامل جماعتوں کو جن لوگوں نے اس لیکشن میں حصہ لیا اس کو مسترد کر چکی اگر تو اس پہ پی ٹی آئی بھی آتی تو پھر ہم اس کا حصہ کچھ ہوتا چاہیے لیکن وہ مسترد کر چکے ہیں جو مسترد کر چکے ہیں تو ان کے حوالے سے بھی یا سر ایسی ہی جیزیں جلتی ہیں تو کراچی کے الیکشن نے ایک چیز تو الارم تو بجا دیا خطرے کی گینٹی تو بجا دی پیپس پارٹی کے لیے مسلمین اگنون کے لیے اس کے لیے ایمکی ایم کے لیے بلکل حطرے کی گینٹی جا دی ایمکی ایم کہاں پہ لے کے جاتی دی ان کے علاقے کے ووٹ نہیں تو ان کا اپنا ووٹ نہیں نکلا بیپس پارٹی کا ووٹ نہیں نکلا باقی جماعتوں کا ووٹ نہیں نکلا اس کا مطلب ہے کہ ان کے اپنی جماعتوں کے ووٹ اگر ان اس زمنی الیکشن میں جو صرف ایک ہلکے کے اندر ہے جس پر ساری نظر ملکوز ہے جس پر ساری توجہ دی جاری ہے جس پر ساری لوگ کوشش کر رہے ہیں اگر وہاں نہیں نکلے تو باقی کیا ہوگا اب آجت نے یا صرف ذرا زمنی الیکشن کے حوالے سے جو بیس خلقوں میں ہو رہے ہیں یہ بڑے اہم ہیں اہم ہے اس لئے کہہ رہا ہوں پورے پاکستان کی نظر اس پہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی سیاست بھی یہاں سے چلے گی تحریکہ انصاف کی مسلم لیگ نون کی سیاست بھی یہاں پہ چلے گی اب ان حلقوں میں سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی ورسز متحدہ حکومت یہ مقابلہ ہو رہا ہے اب باتیں ہم لاہور کے یا صرف ذانہ ہم پانچ حلقے ڈسکس کریں گے ذانہ پروگرام میں اور اس میں جو آئے گی آپ کو سمجھیں لاہور کے ایک حلقہ ہے پی پی ایک سو ستر جہاں سے آن چودری کے بھائی ہمین چودری الیکشن جیتے تھے تحریک انصاف سے اچھا یہ علاقہ براہ مزدار ہے وابڈا ٹون آپ کی رہیش کا علاقہ ہے پلنچیا اور یہ سارا جو ہر ٹون یہاں پہ پی ٹی آئی کا براہ بہترین ووٹ بینک ہے یہاں پہ مقابلہ ہے ملک زہیر عباس کھوکھر ورسز جو ہے اس کے مقابلے میں یہاں پہ ہیں پی ٹی آئی جو ہے امین چودری یہاں پہ پی ٹی آئی الیکشن جیتے تھے جیتے تھے بلکل یہاں پہ یہ پی ٹی آئی الیکشن جیتے تھے یہ میرے آج کی یہ چیزیں نوٹ کار لی جیتے تھے اس کے بعد آپ آجیں ایک سو اٹھا سٹھ ہلکے میں یہ ہلکہ ہے اسد کھوکھر کا اچھا ہم آپ کو ایک بات دوں اسد کھوکھر کے مقابلے میں انہوں نے ملک محمد نواز عوان کو ٹھگر دی ہے یہاں پہ ہمیں ماننا چاہیے کہ اسد کھوکھر اس وقت اچھی پوزیشن میں مضبوط امید بات اس کے بعد نیچے آپ آجیں پی پی ایک سو اٹھاون لاہور کا یہ ہلکہ یہاں پر دیئے کہ یہ میاں اکرم اسمان جو میاں محمود الرشید کے رشتہ دار ہیں ان کو ٹگٹ یہ عبدالعلیم خان کا ہلکہ تھا اچھا براچہ ہلکہ ہے گری شاہو شادبان یہ سارے اس میں آتے ہیں ریلوے کے بھی کچھ ہوتے ہیں اب اس ہلکے میں آپ ذہن میں رکھئے گا کہ یہاں سے مران خان بھی الیکشن لڑ چکے ہیں اس ہلکے سے یاد سادق الیکشن لڑ چکے ہیں اس ہلکے سے اور بھی بہت سے نامور لوگ الیکشن لڑ چکے ہیں اس ہلکے میں اگر ایک ازاد میدوار کھرے ہو گئے ہیں جو پی ٹی آئی کے ہی تھے ان کا نام ہے محمد حسن ان کے والد اسی شہر میں احسابی کا احساس پی رہے ہیں ان کا بہت بڑا ہلکہ اخباب ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک بڑا ووڈ بیکنگ ہے اگر یہ کھرے رہتے ہیں تو اس کا فیدہ مسلم لگنون کے میدوار آنا شرافت کو سکتا ہے اور اگر یہ پی ٹی آئی کے میدوار میاں کرم اسمان کے حق پر بیٹھ گئے تو یہ ہلکہ بھی پی ٹی آئی جیت جائے گی تیسرا اگلہ آگیا ہے شبیر احمد گجر کو پی ٹی آئی نے ٹکڑ دیا ہے اور منحرف یہاں پہ ہیں نزیر چوہان یہ کونسا ہلکہ یہ ہلکہ بنے گا پی پی ون سکس سیمن ساری اچھا اس ہلکے کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر پی ٹی آئی کا ووڈ بینک آتف چوہدری کو بیرسیٹ دی گئی اس کے بعد یہ شبیر احمد گجر کو دی گئی آتف چوہدری نے احتجاج کرنے کی وجہ اس نے بقیادہ کمپین شروع کر دی شبیر احمد گجر کی یہ پارٹی کے ساتھ انہوں نے ایک اچھا اپنا ایک رشتہ نبایا اس ہلکے میں ذہن میں رکھئے گا اجاز چوہدری بھی رہتے ہیں یہ وہی سبائی علکہ قومی اسمبلی کی نیچے سبائی علکہ ہے جہاں سے جمشید چیمے کے کاغذ مسترد ہوئے تھے اور اس ہلکے میں ایم اے نے جو ہیں وہ شاہستہ صاحبہ ہیں پرویز ملک صاحبہ جو ہیں ساسر بانڈریز لگتی ہیں تو اس ہلکے سے جو نظر آ رہا ہے جو تیکھا جا رہا ہے کہ اس ہلکے میں شبیر احمد گجر جو ہیں یہ الیکشن چیچ ہے صحیح یہ جو نا اب آج ہی کیونکہ یہ لہور مسلم لکنون اپنا گھر کیا یہ بھی چار ہوئے چار ہوئے دوسرا ہلکہ ہے شہوپورا میں چلتے ہیں نظرہ شہوپورا تو شہوپورا میں برا مزدار مقابلہ ہے یہ جو تصویر سامنے چاہ رہی ہے یہ ہے خورم شہزاد ورق صاحب یہ شہوپورا بار جو ہے اس کے صدر بھی ہیں اور یہ خورم شہزاد ورق جو ہے یہ پہلی دبست سیاست میں آئے ہیں شہوپورا چونکہ مسلم لکنون کا گھر ہے وہاں پہ بھی منحرف جو ہیں وہ خالد محمود ہیں یہاں پر میں آپ کو بری کیلئے ربطا ہوں کہ جتنے باقی امیدوار تھے یعنی اسلم بلوچ وہ بھی ان کے حمایت میں آگئے ہیں کھل کے انہوں نے کہاں نئی ٹگر ملی پارٹی کا فیصلہ ہے اس کے بعد کور عمران وہ بھی آگئے ہیں اور باقی لوگ بھی آگئے ہیں یہ واحد حلقہ ہے جس کے بعد مطلق کہا جا رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے یہاں پہ الیکشن ہو گیا ہے اس حلقے میں خورم شہزاد ورق جو ہیں یہ الیکشن جی جائیں گے جیسا اس حلقے میں میں پھر کہہ رہا ہوں خورم شہزاد ورق جو ہیں وہ الیکشن جی جائیں گے بہت سے برادریاں بہت سے لوگ بہت سے کیسے ان کا ساتھ جائیں گے ان پانچ حلقوں کی میں نے آپ کو بتاہیے چونکہ لاہور اور شہوبرہ نون لیک کا گھا رہے ہیں لاہور میں ایک پہ نون لیک آگے جا رہی ہے ایک پہ محمد حسن پہ ایک محمد حسن صاحب پہ اگر محمد حسن نہ بیٹھے گری شہو تو ہو جائے گا ہو سکتا ہے لیکن اس پہ سب سے بڑی جو چیز ہے پھر وہ یہ آ رہی ہے کیا مسلم لیک نون کا کارکن اس طرح چارج ہوگا جس طرح شہستہ پرویز ملک صاحبہ کے الیکشن میں ہوا تھا جس طرح وہ مسلم لیک نون کے الیکشن میں ہوتے ہیں اگر تو کارکن چارج ہوتا ہے تو پھر الیکشن کی ریزلٹ اور ہوتے ہیں اور نہیں میں کہہ سکتا پھر الیکشن مزدار ہوتا ہے اس پہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ آ رہے ہیں اتوار کو لاہور میں آپ کو یہ وقت سے پہلے ایک بڑی حبر بریک کر دو وہ آ رہے ہیں لاہور اس کے بعد دیس جون کو ان کی ایک میٹنگ ہو گئے چھپیس جون کو دوبارہ وہ تین حلقوں میں تین حلقوں کی بانڈیس پہ جلسہ کر رہے ہیں لاہور میں چھے جولائی کو عمران خان لاہور میں پھر جلسہ کریں گے پندرہ جولائی کو عمران خان لاہور سے ریلی کی قیادت کریں گے یعنی ان کا ٹارگٹ ہے اس کے بعد وہ شیح برا چلا جائیں گے شیح برا میں جلسہ کریں گے اس سے الیکشن کا ٹیمپو تو بنے گا نا ایک ایج جو ہمیشہ مسلم لیگ نون کو پہلے ملا تھا الیکشن میں وہ تھا مہنگائی کا اب وہ ایج جو ہے وہ تریک انسان چھلے اس کا سوال پھوچ لے تھے اسی بیچ ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنوں پرویس ملک صاحب ملک صاحب بہت مشکور ہے آپ کے وقت کے ملک صاحب جب پچھلا زمنی الیکشن ہوا شاہستہ پرویس صاحبہ جیتی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون نے جم کے اس وقت اپنی جو انتخابی مہم تھی اس کو چلایا اور پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکردگی تھی بیٹ گورننس کے حوالے سے آپ نے عوام کو بتایا موجودہ صورتحال میں زمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں مہنگائی کی شرعہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے مجموعی شرعہ ستائیس فیصد تک پہنچ چکی ہے اس سب کے باوجود آپ کو کیا لگتا ہے کہ زمینی حقائق آپ کے موافق ہوں گے اور جو بینک ہے وہ آپ ہی کی طرف بڑھ کے آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ یاسر آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آج جو معاشی حالات ہمارے سامنے ہیں وہ بہت مشکل ہیں پر میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ جو عمران خان صاحب کے جو اپنے بیانات ہیں یا ان کی جو عالی قیادت عمران خان صاحب کے بعد پی ٹی آئے کی صفوں کے اندر موجود ہے اسد عمر صاحب ہو گئے اور ان کے باقی جو بزر ہیں ان کے کیا بیانات لوگوں کے ذہن میں آج بھی نہیں ہے کہ جس میں وہ کہتے تھے کہ معاشی پرفارمنس کی اوپر آپ کسی بھی حکومت کو ایک دو مہینے کے اندر بھانپ نہیں سکتے ہیں ان کو کٹیرے میں نہیں کھڑا کر سکتے ہیں تو آج جب ہم یہ پیغام لے کے عوام کے پاس جائیں گے کہ اس بدحالی کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو غیر ذمہ دارانہ طریقے سے معیشت کو چلایا آج اس کا ہم خمجازہ بھگت رہے ہیں تو کیا لوگ یہ نہیں سمجھیں گے مجھے بتائیں کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ عمران خان صاحب جب حکومت سے نکالا گیا تو وہ پاکستان کو اگلا سری لنکا بننے کے اتنا قریب لے گئے تھے اور اس کے بعد جب اقلی حکومت کو ذمہ داری ملی تو ان کا سارا کا سارا درہان اس وقت صرف اور صرف دیوالیہ پن سے پاکستان کو بچانے کی اوپر ہے اور جو انہوں نے اپنی سیاست اور اپنے سارے کا سارا جو ذاتی پارٹیوں کے جو جمہوری مفادات ہوتے ہیں ان کو ایک سائٹ پہ کر کے آج جو بند بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس ملکت کو اس بیادت کو بچانے ہیں اور ان کو بتائیں گے کہ اپنا احتجاج عمران خان کی طرز حکومت کے خلاف آسان ترین انداز کے اندر اپنے ووٹ کے ذریعے آپ ووٹ کو استعمال کر کے کریں تو کیا لوگ ہمارا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے تو میری تو یہ امید ہے کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب لہور آئیں نہ آئیں پنجاب کے باقی حلقوں میں آئیں نہ آئیں پر ہماری عالی قیادت مریم نواز صاحبہ کی شکل کے اندر انشاءاللہ اس دیانیے کو خود بھی لیڈ کریں گی اور عمران خان صاحب اگر پانچ دفعہ لہور آتے ہیں تو مریم صاحبہ کو ہم دو دن تقلیق دیں گے اور انشاءاللہ اس سے بہتر ریزلٹ آپ کو دکھائیں گے علی بھائی آپ نے ایک تفصیلی اور لمبی چھوڑی بات بھی کر دیا آپ نے اپنا موقع بھی رکھ دیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عام ووٹر ایک گلی محلے میں رہنے والا عام شہری دودھ خریدنے والا دودھ بیچنے والا روٹی خریدنے والا بیچنے والا عام دکاندار یہ بات سمجھ پائے گا آپ کی جو آپ کہہ رہے ہیں رانا صاحب دیکھیں ہم تو صرف کوشش کرتا ہوں علی بھائی زمینی حقائق پر بات کریں 76ENCE چونکہ میں بھی ایک زمینی حقائق پر بات کر رہا ہوں زمینی حقائق پر بات کریں نہیں رانا صاحب آپ جانتے ہیں میں بھی آپ ہی کے حلکے سے نمائندگی کا حق لاہور سے رکھتا ہوں حق لاہور سے رکھتا ہوں علی بھائی آپ کا معاملہ اور ہے علی بھائی آپ کی فیملی کا اور آپ کا معاملہ اور ہے آپ کے لوگوں سے تلقات آپ کے ذاتی اثر سو خود چیزیں ہیں رانا صاحب میں نہائیتی اتران سے گزارش کروں گا انسان کے بس کے اندر تو کوشش کرنا ہوتا ہے نا مجھے بتائیں کہ آج ہماری معیشت کا بنیادی مسئلہ کیا رانا صاحب اگر ہم یہ لوگوں کو سمجھائیں تو کیا وہ نہیں سمجھیں گے کہ آج جب عمران خان کو جب حکومت یہی پاس جب عمران خان کہتا تھا تو آپ اس کے خلاف جاتے تھے مریم صاحبہ کہ آپ کہتے ہیں تمہاں بیان نکال لے تو مفتی اسماعیل صاحب کیا آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سورٹ سناؤں دیتے ہیں آپ اگر اپنے چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی سورٹ سناؤں دیتے ہیں نہیں رانا صاحب میرا ضرور کوئی بھی بیان جس کے اوپر آج مجھے ندامت کا اظہار کرنا پڑے ضرور دکھائیے گا میں اس کے اوپر بالکل آپ کے اس کو اپنی ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کروں گا گزارش یہ ہے کہ عمران خان کی جو کارکردگی تھی اس کے ساتھ رانا صاحب ہمارا معازنہ بنتا نہیں ہے عمران خان کو تین ساڑھے تین سال ملے تھے کہ اس محیشت کے اندر جو اس کے مسائل ہیں ان کو حل کر سکتا یہاں پہ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ کرونا کی وبا آئی جو شاید سو سال میں ایک دفعہ تھی ہے اور عمران خان صاحب نے اس کے اندر بھی حکمرانی کرنے کی کوشش کی پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ کرونا کی وبا سے لوگوں کو تو تقلیق بالکل ہوئی کیونکہ ہم نے پچیس تیس ہزار قیمتی جانے گوائیں پر جو حکومت ہے اس کو بریدنگ سپیس ملی تھی کیونکہ آپ جانتے ہیں باہر سے پیسے بھی زیادہ آئے آپ کے سارے کے سارے لون کی ری پیمنٹ بھی ڈیفر ہوئیں تو حکومت کے لیے تو آسانیاں ہوئیں اور اس کے بعد جب یہ معیشت دوبارہ سے کھلی تو اسی کی وجہ سے آپ نے ایک گروتھ سپرٹ دیکھا جس کو عمران خان صاحب اپنی بہت بڑی ایک اچیومنٹ کے طور پر بیشتے رہے پر میں نے ہر پروگرام میں بات کی اور میں آپ سے ایک منٹ لیتے ہوئے اس کے اوپر بھی گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ گروتھ جو ہوتی ہے ترقی جو ہوتی ہے جانا صاحب اس کا اپنے طور پر اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ کی کیا جو گروتھ ہے وہ ملک صاحب ایک چیز ایک چیز ایک چیز مجھے سمجھائیے گا ملک صاحب پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ الیٹ کلاس کے لوگ ہیں اگر پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کو دیکھا جائے تاجر طبقہ بھی آپ کے ساتھ ہے بڑی تعداد میں لیکن گروس روٹ لیولز کے لوگ آپ کے جو سپورٹرز ہیں آپ کے کارکنان ہیں اب اگر انہیں سمجھانے کی کوشش کریں میں اگر کسی کو یہ سمجھاؤں کہ اس وقت فیکٹس آن فگرز کیا ہے اور کن ٹمز کے اوپر پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کی تھی تو وہ مجھے یہ بات کریں گے کہ آپ تو سوٹ اور ٹائے لگا کے سٹوڈیو کے اندر تھنڈی ہوا میں بیٹھے ہوئے ہیں گاڑی میں سفر کرتے ہیں باؤ آپ کو نہیں پتا ہمیں پتا ہے کہ ہم نے روزانہ کا دودھ کتنے روپے میں خریدنا ہے اور بچے کا پیٹ کس طریقے سے پال لیں ایک گروس روٹ لیول کے بندے کو کس طریقے سے سمجھائیں گے کہ یہ سارا کچھ پی ٹی آئی کر گئی ہے یہ ہم نہیں کر رہے جو روز مرا دیہاڑی دار کا طبقہ ہے وہ تو مرنے کے نحج پہ پہنچا ہوا جس کا دستر خوان خالی پڑاؤ آپ کو آپ ان کو الفاظ کے ساتھ اس چیز کو بیان کر کے نہیں بتا سکتے اسی لیے جو عملی طور کی اوپر اس بجٹ کے ذریعے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بی آئی ایس پی پروگرام یا احساس پروگرام کی ریچ کو بڑھایا جا سکے اور ان کی وجہ سے اس کے طرح جو کمزور ترین طبقہ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جائے چاہے وہ فیول کبسٹی کی شکل کے اندر ہو چاہے کیش ٹرانسور کی شکل میں ہو اور اس کے ساتھ ہی جو کم تنخواہ دار آپ کا طبقہ ہے اس کے اوپر ٹیکس کی اوپر چھوٹ بھی جا سکے اور امیر طقمہ یا ایسے جو پروڈکٹ آپ ان پروڈکٹ چلیں چلیں ملک صاحب آپ میرے بھائی ہیں مجھے ایک بتا دیں علی بھائی مجھے تین 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 ایک ایک یا تین جتنا دل کریں آپ کا بتا دیں کہ جو غریب مصفقت طبقہ ہے جو برہ کمزور طبقہ ہے ترہار دار طبقہ اس پر کون سے ایسے ٹیکس ہے جو ختم ہو گیا ہے کوئی ایک ٹیکس مجھے دیکھیں میں رانا صاحب بلکل ان کو انکم ٹیکس کا جو تھریشورڈ تھا وہ دیتے ہیں جس کی تنہا ہی پندرہ سے بیس ہزار ہے اس پر کون سا انکم ٹیکس علی بھائی جس کی تنہا پندرہ سے بیس ہزار ہے اس پر کون سا انکم ٹیکس رانا صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں صاحب بارہ لاکھ کے اوپر اگر حد کو لے کے گیا اس کا مطلب ہے ایک لاکھ تک جس کی بھی تنخواہ ہے اس کے اوپر تھے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے پچاس ہزار سے کم تنخواہ پہ تو پہلے بھی ٹیکس نہیں تھا پر مجھے بتائیں جو آپ کی بی ای ای ایس پی سے یہ جو میپنگ ہو رہی ہے اس کے بعد جو کیش ٹرانسفرز آپ کا سیون ایٹ سکس کی اوپر ریجسٹر کر رہا کے دیا جا رہا ہے دو ہزار پے سے میں نے بھی سوچا ہے کہ وہ دو لوگ پتہ کے لکھ رہے ہیں کہ جو دو ہزار پے آپ ٹرانسفر کریں گے نا اس سے ہم محلات بنائیں گے بڑی چیزیں بنائیں گے خدا کا واسطہ دو ہزار میں تو پٹرول کی ٹینک کی موٹر سیکل کی سیونٹی کی نہیں ہوتی رہانسفر میں میں رہانسفر میں نہائیت یہ ترام سے کہوں اگر میں نے ایک میرے گھر پٹرول کی مہانہ ریکوائرمنٹ تھی موٹر سیکل کی اور اس کے اوپر میں نے اگر پچاس روپے قیمت بڑھا دی ہے تو میرا جو بوجھ اضافی پڑا ہے وہ دو ہزار روپے پڑا تو اگر آپ نے وہ چالیس لیٹر کا تکلیف کو پشن کرنے کے لیے دو ہزار ہی دینے تھے نا بیچ ہزار تو نہیں دینے تھے تو یہ جو مقصد ہے آپ خوشخبری کوئی دے رہے ہیں قوم کو کب سے خوشخبری دے رہے ہیں دیکھیں رہانسفر اس وقت خوشخبری تو جو بات کی بات ہے اس وقت میں نے آپ سے کہا ہماری صرف اور صرف جو دھیان ہے وہ اس ملک کو بینکرپسی سے ڈیفارٹ سے بچانا ہے کیونکہ ہمارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ جب ملک دیوالیا ہوتا ہے تو سری لنکا کے اندر کس طرح سے کتاریں لگتی ہیں روز مرہ کی چیزیں لینے کے لیے وہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے دوائیوں کے لیے کتاریں لگتی ہیں وہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے پٹرول اور ڈیزر کے لیے کتاریں لگتی ہیں تو آج سب سے پہلی ترجیہ جو ہے وہ یہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے غریب ساتھ ساتھ آپ نے غریب اپنا جو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے اس کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرنا ہے کس طرح سے اس کی روز مرہ اشیاء کی چیزوں کے اوپر ٹیکس کا بوجھ کم کرنا ہے امیر کو پروپٹی کو ریل اسٹیٹ کو ان ساری چیزوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آنا ہے تاکہ آپ اپنے خسارے کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے امیر کی اوپر بوجھ اور ریلیز کی اوپر ریلیز دے سکے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں یا پلوں سے کودنے کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں دریا کنارے جو کھڑے ہوتے ہیں کہ خودکشی کر جائیں اور اس زندگی سے چھٹکارہ حاصل کریں ان کی کتارے نہ لگیں اور اس سے پہلے ہی ملک بہتری کی جانب گمزن ہو جائے بہت شکریہ علی پرویس ملک صاحب اس آر وقت دینے کے لیے ناظرین دیگر اشیوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا ناظرین اگر روزانہ کی بنیاد پر ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوگا روزانہ کی بنیاد پر ڈالر کی قیمت میں اضافے کے ساتھ ساتھ جو امپورٹ ہے پیٹفل کی وہ بھی بڑھتی جائے گی اور اس کے اخراجات پر بھی فرق آئے گا اور وہ بڑھتے جائیں گے وہ بڑھیں گے تو وہ بوجھ عوام پر ڈالنے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ لیوی ٹیکس اس وقت نہیں لیا جا رہا جی ٹی ایس نہیں لیا جا رہا اگر اس کے باوجود بھی آپ بنیادی سطح پر نہیں پہنچیں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ آپ کو پیسے ضرور بڑھانا پڑیں گے پیسے بڑھائیں گے مہنگائی کا مزید طوفان بھی آئے گا اور تھنڈی ہوا کا جھونکہ تو کہیں سے آنے سے رہا تو اس کے اثرات کیا پڑیں گے سیاسی طور پر حکومت کہتی ہے کہ ہم اپنی قربانی دینے کو بھی تیار ہیں لیکن ملک کی قربانی نہیں دے سکتے تو یہ جو قربانی ہے یہ عید قربان سے پہلے پہلے کیا کسی کی ہو جائے گی کیا اس کے اثرات جو ہیں عوام پر برے طریقے سے پڑیں گے عوام کس طریقے سے پس جائیں گے سیاسی نقصانات کیا ہوں گے رانہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں رانہ صاحب اگر دیکھا جائے تو معاشی خوشحالی تو دکھائی نہیں دے رہی معاشی مستحقم صورتحال بھی دکھائی نہیں دے رہی معاشی گراوٹ دکھائی دے رہی ہے تو اس کے جو امپیکٹ ہے وہ موجودہ حکومت پہ آپ کیا دیکھتے ہیں یعصرم آپ کو دو تین چیزیں بتاؤں جو بری خبریں میرے پاس حکومت کے سب سے بری جماعت مسلم لیگ نون کے ایک اجلاس میں یہ برملا کہا گیا ہے کہ اگر ہم نے آئندہ دو ماہ کے اندر اندر اگر آئندہ دو ماہ کے اندر اندر مہنگائی کے جن کو کابو نہ کیا مہنگائی پہ کنٹرول نہ کیا تو ہم اپنے حلقوں میں نہ نماز عید کی ادا کر سکتے ہیں جو دو ماہ سے پہلے آنی ہے اور نہ اس کے بعد حلقوں میں ہم کسی صورت میں جلسے جلوس نہیں کر سکتے یہ مسلم لیگ نون کے اندر کہا گیا ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں بقیدہ بقیدہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگ نون کے کچھ ایم ایس کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ اگر یہی حالات رہے تو ہم کسی صورت میں بھی مسلم لیگ نون کا تگڑ نہیں لیں گے پھر ہمیں کچھ اور فیصلہ کرنا پڑے گا مجھے ایک ذمہ دار شخص نے کہا انہی میں سے ایک نے اس نے کہا میں نے کہا جی اتنی کیا ہوگی آپ کو اتنی جلدی آپ بدزن ہوگی ہیں کیا ہوگی اس نے کہا بھئی ہم دیہاتی لوگ ہیں ہم جس علاقوں میں تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ کاشتکاروں کا رکبہ لوگ زیادہ ہیں ڈیزل کی قیمت اس قدر بھر گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم کس طریقے سے ٹیوبل چلائیں گے بجلی ڈیزل یہ دونوں چیزیں جو ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کھا تو ہمیں ملنی نہیں نہیں آگے عمران حان کے دور میں اگر تین سو روپے آیا یا پانچ سو روپے آیا یا دو ہزار پیا مہنگی لیتے ہیں تو ہم چھ ہزار پیا مہنگی لے رہے ہیں دوسری طرف رانہ صاحب گندم میں ہم خود کفیل تھے اب گندم ہمیں امپورٹ کرنی پڑھ رہی ہے اور دوسرا یہ کہ عالمی منڈی میں گندم کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہوا انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ جو حالات ہیں ہم تو لوگ ہمارے ڈیروں پہ آ رہے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ آپ نے کیا کیا ہم کہاں سے کھانا کھائیں اس نے کہا جی پہلے الیکشن ہو رہے تھے ہم کہتے تھے ہماری کمپین پرچون کی دکان والا خود کرتا ہے وہ لوگوں کو کہتا ہے یہ نہیں کوئی کہتا مولانا فضول رحمان کو پوچھو یہ نہیں وہ کوئی کہتا کس فرن یار ولی کو پوچھو یہ کوئی نہیں کہتا کہ جناب جا کے اس کو پوچھو جا کے مینگل کو پوچھو وہ کہتے سارے کہتے جا کے شباہ شریف کو پوچھو اور ہم ہمارا ووٹر ہمارے پاس آگے کہتے ہیں ہم کس مو سے جائیں کیسے جائیں کیا کریں اس نے کہا زمنی الیکشن ہے اس بندے کا تعلق جو ہے جنگ جو ہے اس کے قریب قریب کے راکے سے اس نے کہا جی میرے وہاں پہ دو زمنی الیکشن ہے ہمارے ادھر ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ہم کیا کریں اس نے کہا مہنگائی اتنی ہے کہ جس سے کار ووٹ مانگنے جاتے ہیں آگے وہ سوال کرتا ہے کہتا ہے پہلے لوگ سوال نہیں کرتے تھے چوش صاحب آئے ہیں جی سلام علیکم بیٹھیں تو یاسر یہ حالات ہو گئے ہیں کہ اب مسلم لیگ نون کے اندر ایک گروپ جو ہے اس نے یہ فیصلہ کر لیا اب اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ وقت کی بات اگر تو انہوں نے مہنگائی پہ کابو پا لیا تو یاسر بن بہت تو ان کا آنے والا وقت کچھ بہتر ہو سکے گا اور اگر مہنگائی پہ کابو نہ پایا جو بظاہر ابھی نظر نہیں آ رہا تو آنے والے دنوں میں ان کے خالات بڑے بورے ہوں گے یاسر بڑے بورے ہوں گے آپ اس سے اندازہ لگا لے نا پیپس پارٹی کراچی کے اندر وہ پیپس پارٹی جو ایک ایسی نشست جیتی ہے جہاں سے کبھی اس کا وقت کو بھی نہیں ہوتی اور وہ بیپس پارٹی کراچی میں کتنے ووٹ لے رہی ہے وہ ایم کی ایم جس کا ووٹ ٹوڑتا نہیں وہ کتنے ووٹ لے رہے ہیں آپ گھوٹ کریں نا حکومت کے ساتھ جو جماعتیں تھی ہیں وہ کتنے ووٹ لے رہی ہیں لوگ کیا زمینی الیکشن میں یہی حساب اگر پنجاب میں ہو گیا اور اگر آگے نیشنل الیکشن جب بھی ہوئے جو اسی سال متوقع نظر آ رہے ہیں بظاہر تو تو اس میں کیا حال ہوگا یاسر یاسر بڑا برا حال ہوگا بڑا ہی برا حال ہوگا اگر آپ یہ سمجھیں کہ لوگ خوشحال ہو جائیں گے فوری طور پر تو ایسا تو مسلم لیکن نون خود کہہ رہی ہے ممکن نہیں ابھی وہ کہہ رہے بھی تو ہم اس مرحلے سے گزر رہے ہیں اور ابھی دو ماہ آپ کہیں کہ دو ماہ میں کچھ سستی ہوگی نہیں ہوگی عید آ رہی ہے اور ہم جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں ہماری قوم جو کرتی ہے عید پہ پیاز مہنگا لسین مہنگا دہی مہنگا توم مہنگا سبزیاں مہنگیاں جانور مہنگے ہر چیز مہنگی ہو جائے گی اثر یہ بڑا برے حالات ہیں اور ان حالاتوں میں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ حکومت کو سیاسین بہت بڑا سیاسین اقصان ہے میں نے آپ کو بڑی حبر دے دی ہے کہ یہ ایک جنوبی بنجاو سے تعلق رکھنے والے گروپ کی میٹنگ ہوئی ہے اور یہ میٹنگ چلنے میں آپ کو بتاہ سکتے ہیں یہ میٹنگ ملتحان میں ہوئی ہے اور ملتحان میں ہونے والی میٹنگ میں قومی اور سبائی سمبلی کے دونوں کے لوگ موجود تھے اور یہ حکومت تک بات پہنچ چکی ہے حکومت انہیں کوشش کاریہ بنانے کی لیکن لوگ اپنی حلقوں کو دیکھتے ہیں یاسر اور کس کو دیکھنا ہوتا ہے اور یاسر یہ مہنگائی کے حوالے سے ایک چھوٹا اثر نا ایک شیر ہے یہ اثر میں نے جب آپ کو اصل حقیقت بتاہی جو بچے مجھے ملے تھے تو یقین کریں کہ میرا اب بھی دل دکھ رہا ہے تو مجھے وہ شیر یاد آ رہا تھا جو مہنگائی پہ جو لوگوں کا جب حال ہو جاتا ہے کہ اج میں اپنے بچے دا بستہ بیچ کے آیا ہوں ضرورت کچھ زیادہ سی پر سستہ بیچ کے آیا ہوں اب یہ ہونا شروع ہو جائے گا لوگ اپنے بچوں کی کتابیں بستے بیچیں گے صورتحال تو رہنہ صاحب یہاں تک ہے کہ تو کی جانے یار امیرہ روٹی بندہ کھا جان دیئے تو صورتحال تو اس نحض تک پہنچ چکی ہے کہ ہم معاشی بدحالی کی جانب گمزن ہیں خدارہ اس ملک کی بہتری کے لیے فیصلہ کیجئے اس ملک کے عوام کے طرف دھیان دیجئے وہ عوام جو ملک میں بستے ہیں اور پاکستان زندہ باد پاہندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں اسی عوام نے آپ کو منتخب کر کے حکومت کے ان اہوانوں میں بٹھایا ہے تو جو فیصلے کرنے ہیں سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ملکے کیجئے اور خود کو عوام کی سطح پر رکھ کے کیجئے تو آپ کو احساس ہوگا کہ کرب کتنا زیادہ بڑھ چکا ہے ناظرین دیلا سٹار سے مجھے اور ران عظیم صاحب یہ اجازت کل آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ لے کے بعد